اسلام علیکم فرنس جس پر توقیر پھر سے یہی کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ میری بات تو سنیں لیکن جشان کا سوال پھر سے وہی ہوتا ہے کہ تم ریدہ سے محبت کرتے تھے یا نہیں جس پر توقیر کہتا ہے کہ ہاں کرتا ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ریدہ صبح اڑتی ہے اور جیسے ہی بیٹ سے نیچے اترتی ہے تو اسے چکر آتا ہے اور وہ بھیوش ہو کر بیٹ پر ہی گر جاتی ہے اور اسے لے کر ہسپیٹل جایا جاتا ہے اور دوسری طرف جشان کی ماں اسے خوشکبری سناتی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو جشان کہتا ہے کہ ماں جی اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اور اپنی ریپورٹس لے کر آتا ہے اور اپنی ماں کو دکھاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کیا ہے جشان مجھے کچھ بتاؤ جس پر جشان کہتا ہے کہ ماں جی آپ کا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا دوسری طرف جب ریدہ کو اس کی ماں کہتی ہے کہ ریدہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ نے تمہاری سن لی ہے تم ماں بننے والی ہو ریدہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا ریدہ کی بات کا کوئی یقین کرے گا یا پھر اس کے اوپر لگائے گے تحمد مزید بڑھے گی اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمنٹ سیکسٹ میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو